اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر جعوید اقبال ہے اور میں قائد اعظم میڈیکل کالیج بہاول پر میں کام کرتا ہوں میں وہاں پروفیسر آف سیجری ہوں اور پرنسپل ہوں آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ گفتگو کے بارے میں ہے یعنی یہ کہ جو بات ہم مو سے نکالتے ہیں مختلف کانٹیکسٹ میں لوگ اس سوال کا جواب کہ ہم کون ہیں یہ دیتے ہیں کہ وی آر وٹ وی سپیک کو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وی آر وٹ وی تھنک اور وہ لوگ جو باڈی پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ بھی صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر وٹ وی ایٹ لیکن ہمارے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہمارا ایک رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ اس کے حوالے سے وی آر وٹ وی سپیک ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی ہماری پہچان بنتی ہے جیسے اگر آپ کسی شخص سے ملنے جائیں اور اس سے پہلے آپ کبھی نہ ملے ہوں تو اس کے بارے میں آپ دس منٹ کے بعد کہیں کہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا تو وہ اسی بنیاد پر کہیں گے کہ اس نے آپ سے بات کیا کی اور ایک آدمی کے بارے میں آپ کی رائے ہوگی کہ یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے تو وہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا کہ آپ نے اس سے کیا بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہمارے مو سے نکلتا ہے وہ ہی ہماری پہچان بنتا ہے اور اسی کی وجہ سے کسی اور شخص کے ذہن میں ہماری شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو شخص اچھی باتیں کرنا سیکھ جائے جو شخص بنا بنا کے باتیں کر سکتا ہو جو شخص ڈراما کر سکتا ہو جو شخص ایسی باتیں کہہ سکتا ہو کہ جو دوسرے کا دل لبھائے چاہے وہ صحیح نہ ہوں چاہے اس کا وہ مطلب نہ ہو تو وہ عارضی طور پر صحیح مگر کسی کے دل میں ایک اچھا امپریشن بنا سکتا ہے تو یہ بات درست ہے یہ جو لوگ سیل سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کمرشل لوگ ہوتے ہیں وہ اس فن کو سیکھ جاتے ہیں لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی تبدیلی آ جائے کہ ہمارے موں سے جو بات نکلے وہ ایک خاص میار کی بات ہو اگر آپ دیکھیں ایک انفرادی لیول پر اور ایک گھر کی سطح پر اور ایک محلے کی سطح پر ایک شہر کی سطح پر ایک ملک کی سطح پر بلکہ پوری دنیا کی سطح پر بین الاقوامی ریلیشنشپ کے کانٹیکسٹ کے اندر جو لوگوں کی لڑائیاں اور جو لوگوں کے فساد ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا آپ دیکھیں نا ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور اس پر پوری دنیا کا پورا میڈیا ہل جاتا ہے ایک شخص کھڑا ہو کر ایک اسیمبلی کے فلور پر کسی میڈیا کے سامنے صرف دو فکرے بولتا ہے اور اس فکرے کی بنیاد کے اوپر سٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہو جاتی ہے ڈالر کی قیمت ہلنا شروع ہو جاتی ہے ملکوں کے رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں کاروباری لوگ اپنے فیصلے ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تو اتنے خیر بڑے لیول پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے انڈیویجیل لیول پر جتنی لڑائیاں جتنے فساد جتنے جھگڑے جتنے تنازے جو کہ ایک فیزیکل فائٹ سے لے کر اور پھر ایک لٹیگیشن تک اور ایون لڑائی جھگڑے تک اور قتل و غرق تک چلے جاتے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے مو سے یہ فکرہ نکالا اچھا اس میں ایک بڑی مزدار ابزرویشن یہ ہے کہ بہت دفعہ جو ہم مو سے فکرہ نکال رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ مطلب نہیں ہوتا مثلا کوئی سخش یہ کہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تو اس شخص نے کبھی کسی کی ٹانگیں آج تک نہیں توڑی نہ اس کو ٹانگیں توڑ نہیں آتی ہیں اور نہ کبھی اس نے توڑ اور نہ اس کے دل میں ٹانگیں توڑنے کے بارے میں خیال بھی تھا مگر جو اس کے دل میں اس شخص کے بارے میں خیالات تھے اس کے اظہار کے لیے اس کو سب سے مناسب یہی فکرہ لگا کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اب جو سننے والا ہے اس فکرے کو ریکارڈ کر کے ساری زندگی اپنے لیے اس شخص کے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کر لے گا جس کا اس کو مطلب بھی نہیں تھا اور یہی بات ہے جو گالیوں کے سلسلے میں ہوتی ہے خاص طور پر یہ جو خواتین کو ایک ریفرنس بنا کر اور ایک فوش گالیاں دینا جو جس عمل کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے گالی دینے والے کا قطن وہ مطلب نہیں ہوتا نہ اس کی وہ انٹینشن ہوتی ہے لیکن سننے والے کے لیے وہ غیرت کی بنیاد پر زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کو قتل کر سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کے گھر کو جلا سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ گالی دینے والے نے جس کا صرف اظہار کیا تھا تو اس لیے میں جو بات خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہم مو سے نکالیں ہمارے اختیار میں اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں جو خیال آیا ہے اور جب وہ لفظوں میں تبدیل ہو رہا ہے تو بیچ میں ہماری اکل اور دانش کا ایک فلٹر ہونا چاہیے اور وہ اس فلٹر میں سے گزر کے بعد باہر نکلے یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے سوچا ہوا ہو کہ میں ایک کانشنس مائنڈ کے ساتھ ایک شعور کے ساتھ ایک مائنڈ فولنیس کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہوں وہ میرے علم میں ہو وہ بات بہت ساری باتیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ باتیں اصل میں ہماری نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اونر بھی نہیں ہوتے ہم اس کے کسٹوڈین بھی نہیں ہوتے اور ہم اس کی رسپانسیبلیٹی بھی نہیں لے رہے ہوتے لیکن ہمارے موہ سے چونکہ نکلی ہوتی ہیں لہذا پورے معاشرے کے لیے وہ آپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں اور جس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں ایک کچھ گائیڈنگ پرنسپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہم اچھا ایک تھوڑا یہ ہے کہ ہم تھوڑا ہلکا بولنا شروع کر دیں یعنی ایک پریکٹس کریں اور شاؤٹ کر کے نہ بات کریں اور تھوڑے دیمے لہجے میں بات کریں تو کافی امکان ہے کہ جو بات ہم کریں گے نا وہ بات ایک نرم بات ہوگی جب ہماری ٹون اوپر ہوتی ہے تو پھر بات کا ایفیکٹ بھی اسی طریقے سے ایک اگریشن کے ساتھ دوسرے پر پڑتا ہے تو پہلا یہ پرنسپل ہے کہ جب بھی بات کریں دیمے لہجے میں کریں آہستگی سے بات کریں نمبر ایک اچھا نمبر دو ہے کہ جب بھی آپ نے جو بات کرنی ہے وہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے کہنے سے سننے والے کا دل ٹوٹے بعض اوقات آپ ایک سخت بات بھی کہہ سکتے ہیں ایک اصولی بات بھی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن ایسی بات مو سے نکالنا جس سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے یہ بہت غلط بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ ایک نافع بات ہو اس کا کوئی فائدہ ہو بعض اوقات ہم ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو سچ بھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ صرف ہماری اس ایگویسٹک یعنی ہماری انا کو تسکین دے رہی ہوتی ہے کہ میں اتنا بہادر آدمی ہوں کہ میں سب کے سامنے سچ بول سکتا ہوں لیکن بنیادی طور پر اس سچ کے ذریعے سے کوئی اصلاح احوال کی نیت نہیں ہوتی سچویشن کو بہتر کرنے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ اس سے صرف اپنی انا کی تسکین ہوتی ہے اور انا کی تسکین دوسرے کو نیچہ دکھانے اور دوسرے کو خوار کرنے اور دوسروں کو کم تر ثاوت کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ایسی کہی ہوئی بات بلکل بے فائدہ ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو ختم کرتے وقت یہ کہوں گا کہ اس بات کی ہم مشک کریں کہ مو سے جو بھی بات نکلے وہ بات نافع بات ہو وہ ایک با اخلاق بات تہذیب آدمی کے مو سے نکلی ہوئی بات ہو وہ بات جھوٹ نہ ہو وہ بات جو ہم دل میں سمجھتے ہیں وہ وہی بات ہو تو وہ بات ایک موثر بات ہوگی اور وہ ہمارے دل میں بھی اتمنان کا باعث اتمنان پیدا کرے گی اور وہ سننے والے کے لیے بھی ایک ریلیشنشپ کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گی شکریہ